السلام علیکم guys welcome back to my channel good morning everybody آج early morning میری ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں فجر کی نماز پڑھ لی تھی اور فجر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں صبح کا کتنا خوبصورت سا نظارہ تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ مجھے یہ سکون والے ٹائم اتنا کوئی پیس فل ہوتا ہے guys آپ سب نے اس چیز کا مجھ امید ہے میرے سارے بھی ورز انشاءاللہ مجھے اقین ہے کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ لوگ نے بھی یہ سا فیل کہ جو صبح کی رونکیں ہوتی ہیں صبح کا جو سکون ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا پورے دن میں تو یہاں پر بس میں نے تھوڑا سا موسم کا جو ہے بھرپور مزہ لیا اور انجوائے کیا فل مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن میرا دل چل رہا تھا کہ میں فلور پر جاؤں پر ٹائرس پر جاؤں لیکن میں نہیں گئی پھر بہرال یہ دوپیر کا ٹائم ہے یہاں چکن کڑھائی بنی تھی اور اس کے بعد بریکفاسٹ میں لیا نہیں تھا اور یہاں پر میں نے منچنگ کے لئے میرا سو کچھ دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا جو شام کی چائے کے ساتھ جو ہے وہ میں کیک کھاؤں گی کہ میرا بس دل کر رہا تھا اور ٹپس تو میرا اتنی فیوریٹ ہے اتنی فیوریٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو گئیس بس یہی میں نے کہا میں چائے بنانا لوں پلے کچھن میں چائے بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہے کیونکہ میں مزے کی بناتی ہوں کوئی سی بات نہیں ہے ایسا چلیں اور آپ لوگ بتایا آپ لوگ شام کی چائے ویسے میں اکثر شام کی ایوننگ ٹائم میں کبھی بھی کوئی سنیکس یا منچنگ کے لئے کچھ بھی نہیں لیتی میں نے کہا آج میرا دل موڈ ہو رہا تھا کچھ کھانے کا تو میں نے کہا یہ کھاتے ہو یہ میرا جو ہے ہی والا کیک فورس ٹائم ٹائم کیا مجھے کافی اچھا لگا چائے انچوائے کرنے کے بعد میں یہاں کچھن میں آگئی تھی اور یہاں پہ آج میں بنانی ہوں مزیدار چپلی کباب تو یہاں آپ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں ون کیجی کیمہ تھا یہاں دھنیا پیاز ٹاماتر اور ریڈ چلی فلیکس ہے ریڈ چلی ہے نمک ہے بلیک پیپر ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی اجوائن ہے پھوٹا دھنیا ہے اور میں نے تھوڑا گرمہ سالہ لیا ہے اور نمک آپ کی پیٹا پیسٹ ٹھیک ہے سپائسز جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ نہیں لی کیونکہ بہت زیادہ آپ لیتے ہو تو اس میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو اور گرین چلی بھی اس میں ہے اچھا ہم اس کے میرینیشن کو کام کر لیتے ہیں میرینیٹ کر کے آپ نے رکھنا ضرور ہے کیونکہ جب میرینیٹ نہیں کرتے تو آپ کے جو انگریڈیٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انہینس نہیں ہوتے تو یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں پپیٹا پیسٹ ٹو ٹیبلے سپون یہاں پہ ڈرکلیسن پیسٹ ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا تو وہ ڈال رہی ہوں اڈرکلیسن اتنا زیادہ نہیں ڈالوں گی بس ون ٹیبلے سپون کے قریب پانی وہ بھی نہ ہو اور یہ سارے سپائسز جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے بھنا زیرہ بھی اس میں میں نے اٹ کیا ہے اور یہاں پر پیاز میں نے لیے ہیں چار عدد لیکن میں نے اس کو گریڈر سے گریٹ کر لیا ہے اور اس کو سارا پانی جو ہے وہ آپ نے نکال دینا اس کو اسکوئس کر دینا ہے اچھی طریقے سے اور یہاں پر میں نے چار ہری میرچ اور دھنیا اور ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر بھی بغیر بیچ کے آپ نے استعمال کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایک اٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہم یہ ساری چیزیں اس میں اٹ کر دیں گے اور اب ہم اس سے اچھی طریقے سے مکس اپ کریں گے تو آپ نے مکس اچھی سے کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اسے میں نے یہاں پر جو ہے آپ لوگ کی پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ بیسن اٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر میں نے سمپل جو ہم لوگ روٹی وغیرہ بناتے ہیں وہ والا آنٹا دو ٹیبلی سپونس میں اٹ کیا ہے اس سے کافی اچھی بائنڈنگ ہو جائے گی تو آپ کو نہیں آپ کو اس کو اچھی دریکی سے دیکھیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اپنی کباب آپ کو پتا ہے تھوڑا زیادہ کیمہ لینا پڑتا ہے ورنہ کیونکہ یہ شرنگ ہوتا ہے جب گوشت فرائے ہوتا ہے ڈائریکلی تو کتنا بے بڑا بنا لو آپ تو وہ شرنگ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے میرینیشن کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تو اس کے بعد میں یہاں آپ کو کر کے دکھا رہوں دبا کے تاکہ اور ایک ٹیماتر سلائس نینا ٹیماتر سلائس آپ نے اس پر ایٹ کر دینا ہے اور بس یہاں پر آپ ہم اسے فرائے کریں گے ٹیماتر والی سائٹ آپ نے پہلے رکھنی ہے تاکہ اچھی طریقے سے اس پر پینیٹریٹ ہو جائے پیسٹ ہو جائے اور ایک اچھی سی لکا ہے اس کی طرح یہاں پر میں اسے فرائے کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے اسے ضرور ضرور ٹرائے کرنے ہی یہ بہت مزے کے بناتے ہیں گائز تو یہاں پر جو ہے میں سلولی سلولی اس کو فرائے کر رہی ہوں آپ دیکھ اپنے اکارڈنگ کرتے رہے یہ کا آنچ ہلکی تیز کر دیا کریں کیونکہ نہ آپ نے بہت زیادہ کچھا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ ایسا کہ وہ بکلی بلیک ہو جائے جل جائے کباب میرے بن گئے تو اس کے بعد آئسکرین کھانے کا موٹ تھا تو یہاں پر میں نے آئسکرین کھالی گرمی بہت زیادہ تھی اور یہ نیکسٹ ایک آلوگ ہے نیکسٹ ہو گیا تھا یہاں میں اپنے سسٹر کے گھر جائی تھی میری دونوں بھی نے آگے جاری میں آپ کو یہاں پر خوبصورت سے مسجد دکھا رہی تھی پٹ وہ اچھی طرح کیپچر نہیں ہو پائی کیونکہ یہ آٹو کھڑا ہوا تھا یہاں پر پتہ نہیں بہرحال یہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور یہاں پر میں آگے تھے اپنے سسٹر کے گھر اور سسٹر ٹی ٹائم تھا تو گائز سسٹر نے کہا کہ کیونکہ میری سسٹر تھوڑی قریب رہتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے گھر بہت زیادہ نہیں جاتے بس یہ کہ ہاں جب بھی وہ کہتے ہیں کہ بلانا ہی پڑتا ہے تو آتے ہو تو بہرحال ہم لوگ چلے گئے تھے ہم نے کہا تھوڑا سا ٹائم بھی سپینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یو جیلی جو ہے ہم لوگ کبھی آؤٹنگ کے لئے بہار چلے جاتے ہیں ساتھ میں بھی چلے جاتے ہیں تو بھر پہ بہت کم ہوتا ہے تو آج ہم ان کے جھر گئے تھے اور یہاں پہ میری بھاندھی ولوگ میں آئیے بھوڑا سا اس کی باتیں بھی سنویں مجھے اور گائز یہ میں بھی آئی کا بڑا کر دی ہائی ہائی ہم 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 سو گائز کچھ بہائینڈ سین کلپس بھی میری بھاندھی نے جو ہے وہ شیئر کر دی یہاں پر تھے ریفرشمنٹ میں تھا کچوری تھے کےک اور پیٹس یا کروزون ٹائپ کچھ کہے لیں تو یہاں پر میں کچوری کھا رہی ہوں اور آپ بتائیں آپ لوگ کو یہ سب دیکھ کس کو سب سے زیادہ اس طرح کی ریفرشمنٹ پسند ہے تو میں ایسی لڑکی ہوں مطلب میں کھانے کے لئے ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں سب کچھ کو ایسا وہ رہے تھے اور بتائیں آپ کو کس کس کا دل چاہ رہے اس طرح ساری چیزیں کھانے کا آج کل تو ویدر بھی کرا چکا اتنا اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور آپ کو بتاؤ شام کا ٹائم اتنا حسین ہو رہا تھا اتنا زیادہ اور اوپر سے یہ ساری چیزیں تو مسائی آجاتا ہے تو یہاں پر ہم چائے کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں انجوائی کر رہے تھے چائے سب سے لیٹ میں آئی تھی اور یہاں پر میں آگی تھی گھر کیونکہ میں نے گھر آگر کھانا نہیں کھایا تھا مجھے بھوکی نہیں تھی رات کٹ آئے میں تو یہاں پر لائک شیئر سبسکرائب نہیں کرتے تو میرا دل نہیں چاہتا ویڈیو بنانے کا تو بس یہ تھوڑے سے کچھ ریزن ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان جو